اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے امن پسندی یہ کیا ہے کس طرح سے لیڈرز کی بات کی جائے تو امن پسندی کو فروغ دیتی ہیں میں سب سے پہلے آغاز لوں گا آج کے سیشن کا تو کیا آپ تیار ہیں یعنی کہ میں اپنے بہت سارے سیشنز میں یہ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ ہمارا اپنی زندگانی کو انہینس اڈوانس کرنا تو کس طرح سے کرنا میڈیئر فرینڈز تین سٹیپ آج کے سیشن کی بنیاد ہے کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں ہیلو ہیر آئیم آویہ تارک موٹیویشنل سپیکر لیڈرشپ کنسلٹن ڈ لائف کوچ نمبر وان سٹیپ اس سے پہلے میں آغاز لوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی سے یعنی کہ جو روشن چراغ ہیں پوری انسانیت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی کو پڑھا جائے اس پہ ریسرچ کی جائے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن پسندی کو فروغ دیتے کس طرح سے دیتے اب میں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گا نمبر وان سٹیپ پہلا سٹیپ بہت ہی سمپل ہے جس سٹیپ میں ہم سب اپنی زندگانی کو گامزگن اور گزار رہے ہیں یعنی کہ تیس دن رمضان کے یہ رمضان کے تیس دن کیا ہیں ان کو تھوڑا سا جان لیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمد ان تیس دنوں میں نازل ہوا اس کائنات میں یہ ہمیں ایک توفہ ملا اور جس توفے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان کے طور پر نمبر ٹو سٹیپ کے جانب بڑھتے ہیں نمبر وان سٹیپ بہت سمپل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زندگانی میں شیئر کرنا اور اس پیغام کو مزید اگر ہم جانے تو نمبر ٹو سٹیپ سے جانتے ہیں آخر یہ کیا وجہ ہے ہم امن پسندی کو کیوں پسند کرتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کی بات کی جائے میں آپ کے ساتھ می ڈیر فرنڈز شیئر کروں فاری اور ویری کائنڈ انفارمیشن تو براک اوباما ڈا گریٹ لیڈر امریکن فورٹی فور پریزیڈنٹ اپنی زندگانی میں یہ شیئر کرتے ہیں کہ مسلمان امن پسندی کو کس طرح سے فروغ دیتے ہیں تو وہ اپنی زندگانی میں براک اوباما مزید یہ شیئر کرتے ہیں کہ وہ بہت ابسیسٹ ہوتے ہیں مسلمانی کلچر سے مسلمانوں کے رویے سے مسلمانوں کے اتحاد سے ان کے امن پسندی سے بہت زیادہ ابسیسٹ ہوتے ہیں اور ابسیسٹ ہونے کے بعد وہ مسلمانوں کو ایک عظیم قوم مانتے ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ مسلمان ایک عظیم قوم ہے اور اس قوم سے امن پسندی کس طرح سے میڈیئر فرنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو امن پسندی کو کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ بھی کیا جا رہا ہے یعنی کہ ایسا نہیں جہاں ایڈوانٹیج ہے وہاں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے تو نمبر تھری سٹیپ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ میں ڈس ایڈوانٹیج میں شیئر کروں آپ کے ساتھ امن پسندی کا تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے فتنہ فساد جنگ لڑائی یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اپنی زندگانی میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دہرائے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب بھی ذکر کرتے جب بھی بات چیت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برابری کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی کو اگر مزید جانا جائے تو بچے سے لے کے بوڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے پیار سے پیش آتے رحمدیلی کے ساتھ پیش آتے تو یہ بہت ہی سمپل ہے یعنی کہ ہمارا امن پسندی کو جانا جائے تو اس میں ہمارا کس طرح سے امن پسندی کو بڑھایا جائے یعنی کہ شیئر کیا جائے تو یہ بہت سمپل ہے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی پوسٹ نظر آئے اسلامی پوسٹ یہاں میں پھر براک اوباما کا آپ کے ساتھ ایک کوٹ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ براک اوباما ایک ایسے پریزیڈنٹ ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی ان کا یہ اعلان ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی تصاویر کوئی ایسی تصاویر فاش تصاویر لگائی جائے گی جس میں مسلمانوں کے کوئی مذہب کے بارے میں کوئی ان کی پکچر بنائی جائے گی کوئی مزاق بنائی جائے گا تو وہ ضرور لڑیں گے کیونکہ وہ صدر ہیں اور وہ صدر ہونے کے ناتے وہ مسلمانوں کو ساتھ دیتے ہوئے ایکشن لیں گے تو بہت سمپل ہے میڈیر فرنڈز کہ جیسے ہی ہمیں کوئی پوسٹ پسند آئے یعنی پوسٹ پسند آنے سے مراد ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ یہ پوسٹ ایکشن والی ہے اس پوسٹ سے کسی نہ کسی کی زندگانی یا جہاں بھی یہ شیئر ہوگی تو آگے نیکسٹ مزید آگے پھیلے گی تو ہمارا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا میڈیر فرنڈز شیئر کرنے سے کیا مراد ہے میں شیئر مارکیٹنگ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم میں آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں ہمارا شیئر مارکیٹنگ کیا ہے یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں چلتا ہمارے پاس ویڈیو کہیں سے بیجی جاتی ہے اور اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کس طرح سے لکھا ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں چلتا ہم اسے ایک مزاق کے طور پر ایک فنی ویڈیو کے طور پر آگے شیئر کر دیتے ہیں بس ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ٹک ٹک کرنا ہوتا ہے ٹک ٹک کرنا ہوتا ہے وہ آگے جاتی جاتی ہے آگے جاتی جاتی یہ معلوم نہیں ہوتا شیئر کر رہے ہیں کیوں شیئر کر رہے ہیں کس طرح سے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو یہ ہمارے لئے ایک چھوٹی بات ہے لیکن اگر در حقیقت اس کو سوچا جائے تو شیئر مارکیٹنگ ایک بہت بڑا سمندر ہے یعنی کہ ایک آپ کے شیئر کرنے سے ایک کلک سے آپ کسی کی بھی زندگانی کو بنا بھی سکتے ہیں بگاڑ بھی سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں جو میں نے آپ کے ساتھ تین سٹیپ شیئر کیے ہیں پیس کے تو اس سے ہماری تیاری جو ہے پیس کی وہ بڑھ جاتی ہے اور ہماری تیاری جو مین میں آخری آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کروں گا پھر سیشن سے اختتام چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید اگر زندگانی کو جانا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگانی بھی بلکل اسی طرح سے انہوں نے گزاری کہ ہمیشہ سے انہوں نے امن پسندی کو فروغ دیا مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلامی لیکچر اسلامی موٹیویشن تاکہ ہماری زندگانی کو انہینس کرنا آسان ہو جائے چینل کے ساتھ جڑے رہیں لائک اور سبسکرائب تو چینل کو ضرور کر کے جائیں اپنا آپ سب بہت سارا خیار رکھیں السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی